بسم اللہ الرحمن الرحیم سماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به هدائق ذات بحجة ما كان لكم انتم بتو شجرها ایلاهم مع اللہ بل هم قوم یعزلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسی وجعل بين البحرین حاجزا ایلاهم مع اللہ بل اکسرهم لا يعلمون امن يجیب المزتر اذا دعاه ویکشف السو ویجعلكم خلفاء الارض ایلاهم مع اللہ قليلا ما تذکرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ایلاهم مع اللہ تعالى اللہ عما يشركون امن يبدع الخلق ثم يعیده ومن يرزقكم من السماء والارض ایلاهم مع اللہ قل حات برحانكم ان کنتم صادقین امنت باللہ الصدق اللہم علانا لزین محترم سامین ابھی جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ بیس میں پارے کی ابتدائی آیات ہیں سورة النملک ان آیات میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ انسان جب تک کسی بھی چیز کسی بھی انسان کسی کام کی معرفت پہچان حاصل نہیں کرتا اس کی وہ قدر بھی نہیں کر پاتا اور اس کے فائدے سے وہ متمتے بھی نہیں ہو پاتا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی لوگوں نے اللہ کی عظمت کو نہ پہچانا لوگوں نے اللہ کی مرتبہ مقام کو نہ جانا جیسا کہ اس کو جاننے کا حق تھا اور یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہے مگر حقیقت میں اس کی شان اس کی قبریائی اس کی بڑائی اس کی طاقت اس کی قوت اس کی حیوت اس کی عظمت اس کا جلال کیا ہے وہ ہے کیا انسان شرق میں مبتلا ہو رہا ہے نا یہ سب نتیجہ اسی بات کا ہے نا کہ وما قدر اللہ حقا قدری انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کی قدر کو پہچاننے کا اور جاننے کا حق تھا ان آیات میں بڑے عجیب انداز میں اللہ تعالی نے اپنی عظمت کا تعریف دیا ہے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے امن خلق السماوات والارض وعنزل لکم من السماعی مان فعنبتن بہی ہدائق زات بہجا ما کان لکم ان تمبت شجرہا کیا انداز ہے دیکھو اللہ تعالی کتاب حکیم کا یہ قرآن مجید تھا عربوں کو اپنی زبان پر ناز تھا اپنے شائروں پر فخر تھا اپنے خطیبوں پر فخر تھا اور صحیح فخر تھا ان کی زبان ہی فخر کے قابل لیکن قرآن مجید کی زبان نے ان کے سب کے گھٹنے ٹیک دی اور قرآن نے چیلنج دے دیا ان کو تم کو ناز ہے نا تم اپنی زبان پر ناز کرتے ہو نا عربی زبان پر اپنے شائروں پر تم کو فخر ہے اپنے خطیبوں پر تم فخر کرتے ہو قبیلے قبیلے کا شائر ہوتا تھا حج کے موقع پر کیا ہوتا تھا یہی تو مقابلے ہوتے تھے ان کے ہر قبیلے کے اپنا ایک پنڈال بن جاتا تھا مجلس جم جاتی تھی اور وہ قبیلے کا جو شائر اور ان کا جو ماہر خطیب مقرر ہوتا تھا وہ اس قبیلے کے لوگوں کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابیں ملاتا اور پھر واہ واہ کرتے اور اپنے قبیلے کی تعریفیں بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہر قبیلے کے اپنے ایسی مجلسیں قائم ہوتے اس کو فخر کرتے قرآن مجید نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے زبان تمہاری ہے تمہارے شائر ہیں تمہارے خطیب ہیں اپنے علاوہ تم ساری دنیا کو گونگا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے ہمارے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جو اپنا کلام نادل کر رہے ہیں اور جس کو اللہ کا کلام کہ کر وہ تمہاری سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے درمیان وہ پیدا ہوئے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں چالیس برس کی عمر کو پہنچنے تک انہوں نے اسی کوئی بات تم سے کہی نہیں ہے اور چالیس برس کی عمر میں جو کردار ان کا تمہارے سامنے رہا ہے تم نے خود اپنی طرح سے ان کو امین اور صادق کہا ہے اب وہ ہمارا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس دعوے کی چیلنج کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ لاؤ تمہارے شہرہ کو تمہارے خطیبوں کو اور اس قرآن کی جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اتنا ہی نہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنا مشکل کشاہ حاجت روا قاضی الحاجات حلل مشکلہ سمجھے بیٹھے ہو اور اپنے گمرہ اور جاہل باپ داداؤں کی تقلید میں تم شرک کیے چلے جا رہے ہو تو ان سب کو بھی بلالو کتنا کھلا چیلنج اور قرآن کی تو بات ہی نہیں رہا لی ہے یہ قرآن بات کرتا ہے دعوے پیش کرتا ہے دعوے میں دلیل بھی دیتا ہے اور ثبوت بھی پیش کر دیتا ہے ایک ہی بات میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں دیکھو انداز کیا ہے کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اچھا کمال کی بات تو یہ ہے قرآن مجید میں خود یہ کہتے ہیں کہ بڑے عجیب انداز میں آیا ہے اے پیغمبر ان سے پوچھو تو صحیح کہ تم کو پیدا کس نے کیا ہے اور مارتا کون ہے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کام اللہ ہی کرتا ہے پھر ان سے پوچھو کہ تمہارے لئے آسمان سے پانی کون برساتا ہے زمین سے روزی کون پیدا کرتا ہے تو اس کا جواب بھی ان کے پاس یہ ہوگا کہ اللہ کیا انداز ہے دیکھو اور امی لوگ تھے وہ بھی چند شاعر ہوتے تھے ان میں بس اس پر فقر ہوتا تھا ان کو چند خطیق ہوتے تھے باقی کو لکھنا پڑنا بہت کم جانتے تھے اور عربوں میں خاص طور سے جو عرب تھے بنو اسماعیل ان کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی سیدنہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان میں کوئی نبی نہیں آیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے حضرت حجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل زوی اللہ اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت عساق علیہ السلام اب حضرت عساق کو سیدنہ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کیا مزید اقصاد اور حضرت اسماعیل زبی اللہ کو قابت اللہ میں لاکر آباد کیا وادی غیر زی ذرا میں اب ادھر حضرت اسماعیل ہی نبی تھے اس کے بعد میں پھر ان کے اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا ادھر حضرت عساق کے بعد میں حضرت یاقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل بھی ہے ان سے بنی اسرائیل کا لمبا سلسلہ چلا جس میں ہزاروں نبی اور رسول آئے توراہ تنجیل زبور صحف ابراہیم صحف موسیٰ یہ سب انہی میں اتری ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں کوئی نبی بھی نہیں پھر آیا نبی تو ساٹھویں پشت میں آیا اور امام الانبیاء بن کر آیا سید المرسلین امام الانبیاء اور آپ پر کتاب اتری قرآن مجید جو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اپنے اندر رکھتی ہے اور دین حق کو بلکل کھول کر بیان کرتی ہے جس کا انداز بیان جس کا دلیل کرنے انداز ایسا ہے کہ جو انسان بھی اپنی عقل کو ہر وسوسے اور شیطانی پتنے سے خالی کر کے اس کی بات کو سنے گا اس کو اللہ کے سامنے جھکنے کی اس کے بعد کوئی راستہ نظر نہیں آئے اس کو اللہ کی پہچان کرا دے گی یہ کتاب ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس کو پڑھتے نہیں اس لئے اللہ کی پہچان نہیں ہوئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ توحید کو ماننے والی امت آج مختلف قسم کے بدترین شرک اور کفروں میں مختلا ہے یہ مردوں سے مانگتی ہے یہ لیمو سے ڈرتی ہے یہ دھاگے سے خوف کھاتی ہے ان کے بچوں کے پاؤں میں دھاگا بندہ ہوا ہے ان کے عورتوں کی گردانوں میں تاویز لٹکے ہوئے ہیں خود ان کے ہاتھوں اور کمر میں پٹھے بندے ہوئے ہیں ان کو اتنا ہوش نہیں کہ ہم مسلمانیں توحید کے علم بردار ہیں ابراہیم خلیل اللہ کی ملت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں قرآن جیسی کتابِ ہدایت کے ہم حامل اور وائز ہیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں کن چیزوں پر ہمارا عقیدہ بیٹا ہوا ہے کن چیزوں سے ہم ڈر رہے ہیں کن چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَانِ تمہارا کام نہیں تھا یہ کہ تم مجھ سے درخت اگھا لیتے یا کسی اور کا ہے تو بتاؤ دلیل دیکھو انداز دیکھو اَيْلَهُمْ مَا اللَّهِ تو کیا جس اللہ نے سب کچھ کیا اس کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے کوئی معبود ہے اور پھر جس کے یہ سب کام ہیں وہی معبود ہے نا وہی خالق ہے نا وہ اللہ اسی لیے تو ہے کہ خالق کو کل شہی ہے وہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہوا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہے اس کی شان اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا ساری تخلیق اس کی ساری چیزوں کا خالق وہ اور دلیل کیا دے رہا ہے جو ہر پڑے لکھے امیر غریب اندھے بہر انسان کے سامنے زمین آسمان کا خالق کون آسمان سے پانی برس آنے کا کام کس کا زمین سے ان درختوں کو اگانے کا کام کس کا اگر اس رب کا تو پھر کون اس کے ساتھ معبود ہے دوسرا بلہم قومی یادلون مگر یہ لوگ تو حد سے نکلے ہوئے ہیں سرکشی میں بہت آگے نکل گئے ہیں اقر انصاف سے ہٹ گئے ہیں اب دوسری دن ام من جعل الاردہ قرارم و جعل خلالہا انہارا کیا انداز بیان ہے جو قرآن مجید کا دلائل کے کئی سا انداز ہے کون ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا جس وقت قرآن ناجل ہو اس وقت تو انسانوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ زمین گول ہے اور گول ہے تو ہے اوپر سے تین حصے پانی ہے ایک حصہ زمین ہے اور وہ ایک حصہ زمین بھی ایک جگہ نہیں ہے کہیں یہ برے آدم ایشیا ہے ادھر برے آدم افریقہ ہے ادھر برے آدم امریکہ اب پھر چھوٹے چھوٹے جزیرے پھیلے ہوئے ہیں جاپان یہ اس طرح کی انڈونیشیا ملیشیا جیسے ایک جگہ بھی نہیں ہے پوری جگہ تین حصے پانی ہے گول ہے تین حصے پانی ہے ایک حصہ زمین کا ہے وہ بھی سب ایک جگہ نہیں ہے بٹا ہوا ہے ٹکڑوں میں جس وقت قرآن ناجل ہوئا تو اس وقت تو انسان کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں تھا یہ تو بعد میں اللہ کی دیوی صلاحیتوں سے انسان نے جب فائدہ اٹھایا اور یہ چیزیں دیکھی اس نے تو اس کے سامنے یہ سب چیزیں آئیں خدرت کی حیرت انگیز کہ یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں یہ تو گول ہے اچھا گول ہے تو ہے تین حصے پانی ہے اوپا سے گھوم رہی ہے یہ زمین گھوم رہی گردش کر رہی ہے آج پانچ ہی چھٹی پڑھنے آلا بچہ بھی اس چیز کو جانتا ہے اس کو سائنس میں یہ چیز بتا دی جاتی کہ ہماری زمین گول ہے اور یہ گردش کرتی کہیں بھی کسی بھی پہاڑ یا میدان میں جاکے آنکھ بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کے ذرا بتاؤ نیسس ہوتا ہے یہ گھوم رہی گول بھی ہے گھوم بھی رہی ہے اور مجالے کے دھکا پہنچ جائے کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ولی کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی رسول کوئی نبی کوئی بت کوئی مورتی کوئی زندہ کوئی مردہ ہے اس زمین کی پھر بیچوں بیچ سے دریہ روا کر دیا اس نے ایک نہر بنا لیے ذرا سی چند کلومیٹر کی تو مہینے میں دو بار پانی چھوڑتے ہیں وہ بھی اللہ کی دریہ کو روک کے بند بانا ہوا ہے اس میں سے گیٹ کھل کے اس نے تو بڑے بڑے دریہ بہا دیا جو چوبیس گھنٹے بہے رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کرونوں سالوں سے کدھر سے پانی آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے وہ دریہ بہے رہے ہیں اور زمین کو تمہارے رہنے کے قابل کسی نے بنایا اس کے بیچوں بیچ دریہ کسی نے روا کیے دریاؤں کو پوجھنا شروع کر دیا احمق انسان دریاؤں کی پوجھا شروع کر دیا درختوں کی پوجھا شروع کر دیا احمق انسانوں نے شیطان نے ایسے اقل پر پردے ڈالے اندہ بہرہ بنا کر چھوڑ دیا اور ان سے زیادہ افسوس امت کے افراد پر ہوتا ہے جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھتے نہیں پھر اس میں بوجھ رکھ دیئے کہ زمین جو گول ہے تین اس سے پانی لے کر گھوم رہی ہے ادھر ادھر نہ ڈھل کے اس لئے پہاڑوں کو گار دیا پہاڑوں کو میکوں کی طرح ٹھوک دیا بیلنس برابر رہے ہیں کس کی مجال ہے ان پہاڑوں کو بنانے کی کیا قدرت ہے اس کی کیا تخلیق ہے اس کی کیسے جمع ہوئے یہ پہاڑ ایک بال لے کر اس کو سوئی کی نوک پہ رکھو اور اس پر کچھ وزن برابر بیلنس کر کے بتا کے دکھاؤ ادھر ادھر ہونا نہیں ہو ادھر ہے یہ زمین اس کے نیچے کوئی ٹھیکہ آو کا کوئی کھمبے ام میں دھڑی لگے ہوئے ایک کر رہی ہے یہ پوری کائنات یہ سورہ چاند ستارے سیارے زہال اتارت مرک جتنی بھی ہیں یہ سر کیا ہیں بس گھوم رہا فضا میں قیامت کو کیا کرنے آلہ اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں جو کشش ہے ان کے بیچ میں جو مقناطیسی قوت ہے ان کے بیچ میں جو میگنیٹک پاور ہے اس کو خالی اللہ نکال دے گا بس پھر یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے دھماگوں کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں آسان اللہ کے لئے وما کان اللہ بے عزیز یہ کام اللہ پر کوئی بھائری نہیں ہے کچھ بھی بہت آسان اللہ کے لئے اتنی بڑی کائنات کا تخلیق اور اسی قرآن یہ نہیں بہتا بہت سائنس پڑھ کے دوربین لے کے آو لیبارٹری کھولو اس میں پریکٹیکل کرو ایکسپریمنٹ کرو اور اس کے بعد تم کو میرا مال نہیں کھول آئے ہر بے پڑے لکھے جائل سے جائل انسان کے سامنے اس نے پوری کائنات کھول کے رکھ دیے جو اندھے کو بھی نظر آ جائے بہرے کو سنائی دے کون ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لئے رہنے کے قابل بنایا کون ہے جس نے اس کے بیچوں بیچ دریا روان کیے پھر اس میں بوجھ رکھ دیے پہاڑوں کے تاکہ اس زمین تم کو لے کر ڈھلکے نا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحَرَيْنِ حَاجِزَا اور اسی نے بنائے دو دریاوں کے درمیان پردہ بہرِ عرب اوڈا سے بہرِ ہند دونوں ایک جگہ آکے مل رہے اس کا پانی ہرا اس کا پانی نیلا دونوں مل گئے دونوں الگ دکھ رہے ہیں پانی ہے ایک میں ایک نہیں گھسرا اور ایسے دنیا میں دو تین مقامات پر ہیں بڑے بڑے سمندر جہاں مل رہے ان دونوں کے پانی کا رنگ الگ ہے اور دونوں وہاں پر آ کر مل رہے یہ پانی اس میں نہیں مل رہا یہ پانی اس میں نہیں مل رہا کھلی آنکھ سے نظر آتا دربین کی ضرورت نہیں آنکھ سے نظر آتا کہ یہ پانی ہرار یہ پانی نیلا نہیں کیسا اس میں بیچ میں ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّهِ عَبْغِيَانِ اسی نے دو دریا روان کیے دونوں میں ایک آڑ ہے جس سے تجاوز نہیں کرتے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کا انکار کروگے اسی نے بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ بناے اسی نے دونوں دریاوں کے درمیان پردے اَهِلَاهُمَّا عَلَّىٰ تو ہے پھر کوئی اللہ کے ساتھ حاکم ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بَلْ اَقْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر تو جاہل ہی ہیں بے علم ہی ہیں دیکھتے نہیں اللہ کی ان نشانیوں پہچھانتے نہیں اللہ کو ان نشانیوں سے جو اسے نے پیدا کی ہیں اَمَّنْ يُجِبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُمْ یہاں دیکھو آپ کیا بات ارشاد ہو رہی ہے کون ہے جو بے قس کی دعا سنتا ہے کون ہے بے قس کی دعا سننے والا کون ہے قبر کا مردہ تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے معبود جھوٹے ہیں کون سنتا ہے بے بس کی دعا بے قس کی دعا کون سنتا ہے یونس علیہ السلام اس کے نبی غلطی ہوئی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے سمندر میں مچھلی مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اندر جا کر احساس ہوا نبی تھے میں نے رب کی نافرمانی کر دی اس کی اجازت سے پہلے میں قوم کو چھوڑ کر کیوں آ گیا نبی اس وقت تک اپنے مقام سے نکل نہیں سکتا حالات کتنے بھی سنگین ہو جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دو بار حفشہ بھیجے ہجرت کر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے مکے اور آپ نہیں گئے پھر اس کے بعد تیسری ہجرت مدینہ کی طرف ہونے لگی تو بھی آپ نہیں نکلے جب اللہ نے اجازت دی آپ کو اس وقت آپ نے کہا کہ میں اے ابو بکر مجھ کو ہجرت کا حکم مل چکا ہے سیدہ نے یونس علیہ السلام سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ غصے میں آ کر کہ یہ قوم سنتی نہیں ہے مانتی نہیں ہے وہ نبی تھے وہ وہ غام آدمی نہیں تھے رسول تھے ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کے فرائض بہت الگ ہوتے ہیں اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے غصے میں نکل گئے انسان بھرتے ہیں مگر بہت سمجھائے ماننے کوئی تحر نہیں نکل گئے غصے میں آ گئے آ کر سمندر کنارے پہنچے تو وہاں کشتی نکل گئی اسے بڑھ گئے کشتی جب بیس سمندر میں پہنچی تو ڈاوانڈول ہونے لگی تو کسی تجربہ کار نے کہا کہ اس میں کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوا ہے حتیونس نبی تھے فوراں ذہن وہ کہتے وہ تو مئی ہوں میں کیوں نکل کر آگا میرے رب نے تو ابھی مجھ کو اجادت نہیں دی مئی خصے میں مئی اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوں مجھ کو پھیک دو اور بچ جاؤ مجبور ہوگا اللہ سب کو اپنی جان پیاری رہی تھی اٹھا کر سمندر میں پھیک پھیک دی مچھلی گھوک موہا اس کو نگل لے سیدھا ثابت اوڑیا تہیم سمندر کی مچھلی آئی نگل کر سیدھ چھلے گئی لاجک والوں سے بات نہیں کر رہا میں میں ایمان والوں سے بات کر رہا لاجک والے جاؤں سرندر کے پاس گوپالا کے پاس اس سے پوچھ لو کہ آئے سائنس میں یہ ہے کی نہیں مانتے تو مانو نہیں تو جاؤ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں قادر مطلق مانتے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر کہا اب میرے کو کون بچائے گا لا الہ الا انت سبحانکا انکنتو من الظالمین نہیں تیرے سوا کوئی معبود میرے رب ظلم کرنے والوں میں تو مہت تھا بخش دیں کون ہے جو بے بس کی بے کس کی دعا سنتا ہے سنتا بھی کیسی ہے وَيَقْشِفَسُو اور اس سے سختی کو برائی کو عذاب کو ہٹا دیتا ہے حکم وہا مچھلی کو غلد اس پلیہ کا سائل پر کون سنتا ہے دعا یصف کی دعا کس نے سنی کوئے کے اندر کس نے سنی ہے وہی تو ہے مکہ فتا ہوا کچھ کفار مکہ نام بنام لے کر قتل کر دیئے گئے اور عام معافی کا اعلان دے دیا گیا لیکن کچھ بھاگ کھڑے ہوئے ان میں تھے اکرمائی ابن ابو جہل سیدھے جدہ کی طرف نکل گئے کشتی میں سوار ہو گئے بھاگ نے رائے فرار اختیار کر دی توفان آ گیا سمندر کو اب لوگ اپنے اپنے مشکل کشاؤں کو پکار رہے ہیں کوئی بڑا شخص تھا نے کہا ارے یہ تمہارے معبود ان میں سے کوئی بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا آج پکارو اسی رب کو جو زمین اور آسمان کا اس سمندر کا پیدا کرنے والا ہے مہدرت اکرمہ کے لائٹ لائے پھیر بھلے ارے محمد الرسول اللہ بھی تو 23 سال سے ہم کو یہی بات سمجھا رہے ہیں یہ ہماری کیسی جہالت تھی اگر ایسی مسئوت میں کوئی کام نہیں آ سکتا جن کو ہم پوچھتے ہیں چڑھائے بے چڑھاتے ہیں اسی کے پکارنا پڑتا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ نے ہم سے کیا غلط بات کہی تو اس وقت کہا اے آسمان اور زمین کے خالق اگر میں اس طعبان سے بج گیا تو میں محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لیا ہوا توفان ٹھہر گیا کشتی صحیح سالی ملکی واپس آج سیدھے مدینے پہنچے اور محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بڑے بڑے مارے کے سر کیے جہاد کیے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ہو گئے وہ زیادہ سائنس پڑے ہوئے لوگ نہیں تھے انگریزی بھی نہیں آتی تھی ان کو ایسی قدرتی معاملات سے ان کے دل دہل جاتے تھے اور ان کو ہدایت کا راستہ مل جاتا تھا کون ہے جو بیکس کی دعا سنتا ہے مر اس سے پہشان بھی تو ہو کہ وہ ہے کون اس کا تعارب بھی تو ہو کہ میں کس رب کو پکار رہا ہوں وہ کس شان کا کس عظمت اور کس جاہو جلال کا مالک ہے اس کی طاقت اس کی قدرت کیا ہے اور وہ تم کو بناتا ہے اپنے زمین میں خلیفہ ایک کے بعد ایک قوم جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری قوم کو لاتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے پھر اللہ کے سوا ہے کوئی اور اب یہ اگر انسان کو ایمان حاصل ہو تو پھر کوئی جائے گا مردوں سے حاجت روائی کرنے کے لئے کوئی دھاگا لٹکائے گا اپنے گلے میں مسیبت سے بچنے کے لئے یہ کیوں ہوتا ہے اس اللہ سے پہشان نہیں ہے اس اللہ کے عظمت کا حساس نہیں ہے اور اس کی قدر نہیں پہشانی گئی اس کے مقام کو نہیں جانا گیا وہ اللہ ہے بیکس کی دعائیں سنتا ہے برائی دور کرتا ہے قلیلم ما تذکرون مگر تم میں تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیت حاصل کرتے ہیں اما یہدکم فی ظلمات البر والبحر کون ہے جو زمینوں اور سمندروں کے جنگلوں اور اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے کون کرتا ہے رہنمائی تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے کس نے یہ انتظام کیا ہے کس نے تم کو یہ سوج بوزر دانائی عطا کیا ہے کس نے یہ علامتیں آسمانوں میں قائم کی ہیں جس کے وجہ سے تم جنگلوں میں راستہ دیکھتے ہو سمندروں میں راستہ پاتے ہو کون ہے اما یہدکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریا بشرم بینہ یدہی رحمتی اور کون ہے جو بشارت والی ہوایں چلاتا ہے اپنی رحمت سے پہلے یعنی جب بارش ہونے سے پہلے ہوایں چلتی ہیں وہ بشارت دیتی ہیں کہ اب باران رحمت برسنے والا ہے کون ہے اَيْلَهُمَّ عَلَّهُ کیا ہے اللہ کے ساتھ بھی اور کوئی معبود تَعَلَى اللَّهُمَّا يُشِكُونَ بہت بلند ہے اللہ کی ذات وہ شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اَمَّنْ يَبْدَوْ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ کون ہے جس نے پیدا کیا شروع میں بھی اور لوٹائے گا وہی وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اور کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق بہم پہنچاتا ہے انسان فیکٹری لگا لے کارخانے بنا لے اور چاہے جو اتنی چیزیں کھانے پینے کی اڑھنے پہننے کی تیار کر لے لیکن ان سب کے پیچھے جو چیز ہے جو مادہ ہے وہ کس کا عطا کیا ہوا ہے آسمانوں اور زمین سے انسانوں اور جانوروں اور مخلوقات کے لیے یہ رزق کی فرامی کون کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے سب شکر و تعریف اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے پروردگار ہے اَمَّنْ يَبْدَو الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ کون ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی اور پھر وہی اس کو لوٹائے گا وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضَ کون ہے جو تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے اَاِلَاہُمْ مَعَاللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے کیا کوئی اللہ کے مقابلے میں حاکم ہے آج اہل ایمان کی اتنی بدترین صورتحال ہے کہ کفار کے اوپر اللہ سے زیادہ بھروسہ کیے بڑھیں سیاسی پارٹیوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ بیٹھے ہیں نظام جمہوری کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں لاکٹروں کو اپنا مسیحہ سمجھے ہوئے ہیں مولویوں اور مفتیوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لکھے ہوئے پلیتوں اور تعویزوں پر اپنا سارا کاروبار چلا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستائی یہاں ہاتھ باندھ کر کہہ رہے ہیں تو ہی تو ہے سارے جہانوں کو پالنے والا بخشنے والا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے آخرت کی دن کا اصل بادشاہ بھی تو ہی ہے جس دن کسی کوئی حکومت نہیں ہوگی سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں جب وہ ہے تو پھر کیا حضرت یونس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا وسیلہ لگایا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی کے اندر کسی اور کا وسیلہ لگایا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے جد امجد سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کا کبھی وسیلہ لگایا کیا نبی صلی اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پر آپ کو دیکھ کر ایمان لائے اور برسوں آپ کے ساتھ رہے انہوں نے کبھی آپ کے قبر پر جا کر وسیلہ مانگا آج مسلمانوں کے تو وسیلوں کے امبار لگے ہوئے ہیں امبار لگے ہوئے ہیں عقیدہ ریمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ معمولی معمولی چیزوں پر ان کو بھروسہ ہے اعتماد ہے اللہ کی ذات پر یقین کی قربت نہیں ہے ان کو کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جائے تو جو جیسا بولتے چاہے کیسا ہی شرک کرنے کا بولے یہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ذرا ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے لوگ اور اللہ اس شان کا مالک ہے یہ اس کی طاقت ہے یہ اس کا جلال ہے یہ اس کی عظمت ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے نفع نقصان عزت جلت حکومت سلطنت امیری غریبی بیماری شفاہ زندگی موت سب کچھ بلا شرکت غیریں صرف اور صرف رب کائنات کے ہاتھ میں مگر نہیں عجیب عجیب قسم کے شیطانی دلیلیں دے کر امت کو گمراہ کیا گیا ہے اللہ کو پہچھانا ہی نہیں گیا اللہ کو کھڑے کر دیں عام انسانوں کے ساتھ اور جاہل ان کو بتاتے ہیں ان کے دماغوں میں یہ خناز بھرتے ہیں کہ دیکھو اپنے کوئی چھت پہ جانا ہے تو سیلی کا ذریعہ ہونا ہے کی نہیں بغیر سیلی کی کوئی چھت پہ جا سکتا ہے اپنے کوئی جس کے پاس جانا ہے تو وکیل کرنا پڑتا ہے کی نہیں اپنے کوئی کلکٹے کے پاس جانا ہے تو چپراسی سے ملنا پڑتا ہے کی نہیں ان عائمقوں کو ان نالائقوں کو ان بے غیرتوں کو بدعقلوں کو اللہ بغیر آپ کے دیکھتا ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے اپنے پوری کائنات پر نگاہ رکھتا ہے ایسی صفت کس کے اندر ہے دنیا میں بتاؤ کس مخلوق میں کون ہیں جو بغیر کان کے سن لے ارے چھت پر چڑھنے کے لئے سیلی تجھ کو استعمال کرنا ہے کیونکہ تو محتاج ہے اس کا رب اپنے عرش پر بیٹھا تو اس کو کس نے سیلی لگا کر دی تھی جج سے ملنا ہے تو وقیل کا محتاج ہے جج اس کو معلوم ہی نہیں تو کون ہے کیا تیرا مقدمہ ہے وہ تو وقیل اس کو سمجھائیں گا بولیں گا تو جب وہ جج بولیں گا کیا تمہارا یہ مقدمہ ہے اور وہ رب وہ رب کیسا ہے ام المومینین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں حضرت خولہ رضی اللہ و تعالی عنہ اپنے شوہر کا مقدمہ لے کر آئیں اب وہ ایک خقی مسئلہ ہے وہ تفسیر اتنا وقت نہیں ہے مگر وہ ظہار کا معاملہ تھا یعنی عرب لوگ اپنی بیویوں کو بول دیتے تھے انتی علیہ کا ظہری امی کہ تو میرے لئے اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح ہے اور اس کو وہ طلاق سمجھتے اب یہ عربوں کا دستور تھا ابھی اس کے بارے میں اسلام میں کچھ حکم نازل نہیں ہوا تھا اب وہ صحابیہ کے شوہر نے ان سے یہی کہہ دیا وہ پریشان ہو گئی کہ اب میرے تراک ہو گئی کیا ہو گئی آ کر اللہ کے رسول کے پاس آئیں حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں ایک طرف بیٹھی تھی ہجرے میں اور وہ اللہ کے رسول سے ایک طرف یہ سب اپنے شوہر کے شکایت کر رہی جو مجھ کو بھی کوئی سنائی نہیں دے رہی بس مجھ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کچھ تو بھی مسئلہ لے کر آئی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ میرا کچھ کیجئے میرے شوہر نے یہ جملہ میرے لئے کہہ دیا ہے میرے بچے ہیں میں ان سے دور نہیں رہ سکتی میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی اور آپ خاموش ہیں کیونکہ اس مسئلے میں اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا جب تک آپ اللہ کی طرف سے وہی نہ آجاتی اس معاملے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے خاموش اب وہ بار بار اسراح کر رہے ہیں وہ پریشان ہے وہ خاتون ہیں بچاری پریشان ہے وہ کہ میں تلاق ہو جائی اللہ کی حصول خاموش بٹھے ہوئے جبرائیل آگئے قسمی اللہ قول اللہ تجادلکا فی زوجہا و تشتکیل اللہ واللہ یسمعو تحورکما کیا شان ہے دیکھو اس رب کی اکیشے سنتا اور کیا دیکھتا ہو محمد الرسول اللہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ خاتون اپنا دکھڑا بیان کر رہی ہے اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے آپ خاموش ہیں کیونکہ اس سلسلے میں حکم نہیں ہیں عمل مومینین عائشہ صدیقہ اسی حجرے میں ایک طرف بیٹھی ہوئے ہیں ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے اور جبرائیل وہی لے کر کیا آ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سننی اس عورت کی بات کیا عظیم عورتیں تھی بھئی وہ جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں آخر وہی نازل ہوئی سور مجادلہ 28 سو پارہاں وہی سے شروع ہو رہا پڑھو کبھی توفیق ملی دو اللہ نے سننی اس عورت کی بات اے نبی جو اپنے شور کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی تھی آپ سے مسئلہ پوچ رہی تھی آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا کہاں عرش پر عیشہ سننی رہی ہے ام المومن صدیقہ رضی اللہ اسی کمرے میں بیٹھی بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے وہی ہے اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا کہہ دو اس عورت سے یہ حکم ہے آپ یہ اللہ اللہ تو اس طرح سنتا ہے پھر کیا ضرورت ہے اس کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے یہ بوڑی ہوئی سیدن عمر فاروق چندر صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں راستے میں ملاقات ہو گئی تو انہوں نے روک لیا حضرت عمر کو امیر المومنین کچھ باتیں ہوئی پھر چلے گئے ایک صحابی نے کہا امیر المومنین آپ اس بوڑی خاتون ان کے بات سننے کیلئے رک گئے کہا میں اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات اللہ سن رہا دارش پر اس کی بات کیسے نہ سنوں یہ اللہ ہے آئلہم آلہ تو ہے کوئی اللہ کے ساتھ کوئی حاکم دوسرا ہے کوئی معبود دوسرا وہ اللہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ختم دیکھو اس کو کیسے کیا اس مضمون کو قل ہاتو برحانکم ان کنتم سادیتو ارے اگر سچے ہونا تم اپنے شرک میں اپنے کفر میں حق کو جھٹلانے میں تو پھر دلیل لاؤنا اللہ تو یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کون ہے جس نے زمین کو پیدا کی آسمان کو پیدا کی آسمان سے پانی برسایا زمین سے درخت اگا دیئے جس کو اگانے کا تم میں بوتا نہ تھا نہ کسی اور میں طاقت تھی کون ہے جس نے تمہارے لئے دریاء رہوا کی کون ہے جس نے پہاڑوں کو تمہارے لئے جمعایا کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا کون ہے جس نے دو دریاؤں کے درمیان میں پردہ برقرار رکھا ہے کون ہے جس نے ایک کے بعد ایک تم کو اس زمین کے اوپر اپنا نائب اور خلیبہ بنایا اور کون ہے جس نے تم کو جنگلوں زمین کی جنگلوں کے اندھیروں سمندر کے اندھیروں میں رہنمائی کرتا ہے راستہ دکھاتا ہے کون ہے جو ہوایں چلاتا بارش برساتا ہے اور تمہارے لیے زندگی کا سامان فرام کرتا ہے جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر ہے کوئی اللہ کے ساتھ معبود اللہ ہمیں اپنی عظمت شان اپنی جلالت شان سے اپنی اس کتاب ہدایت کے آیات کی روشنی نے آشنا فرمائے اللہ ہمیں اپنے قدر کو پہچھاننے کا حوصلہ اور ملکہ اور استعداد عطا فرمائے اللہ ہمیں ہماری اس غفلت سے اور ہماری اس جہالت سے ہماری عفادت فرما کر اپنے اس کتاب ہدایت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اور حدیث کریمہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ہدایت اور حق کے راستے پر گانزن کرنے کی ثابت قدم رہنے کی سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے اقول قول لہذا واستغفر اللہ لولکم وللسائر المسلمین استغفروا اننا والتواب الرحیم اللہم ارحمنا بالقرآن لظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعل لنا حجتا یا رب العالمین لا الہ الا انتا سبحانک انکنت من الظالمین اللہم انکا خوب کریم وتحب لفعف عنا اور ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدنکا رحمانک انتا الوحاب اللہم سبتنا بالقول السابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة واجعلنا من الآمنین اللہم حبیب لینا الیمان وزینا في قلوبنا وکرر لینا الكفر والفسوق والاسیان واجعلنا من الراشدین اللہم اننا سألوك رزاک والجنہ والعوذ بکا من صفتک والنار ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدنکا رحمانک انتا الوحاب اللہم اختم لنا شهر رمضان برزوانک واجعلنا من نقوبتک ونیرانک وجل معالنا الى جناتک ربنا تقبل منا انکانتا السمیل علیم وطبع لین انکانتا التواب ورحیم آمین یا رب العالمین وصل اللہ علی النبی وعلى آلہ واصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم